سلام علیکم ناظرین میں ہوں نصار ہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں کارٹس ٹی وی اچھا ناظرین آج میں آپ کو کولنٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جو کولنٹ ہوتا ہے جو گاڑی میں ہم کولنٹ استعمال کرتے ہیں میں اس کے بارے میں بتاؤں گا بہت سارے لوگوں کو کمنٹس تھے کہ آپ کولنٹ کے بارے میں بتائیں کون سا کولنٹ ڈالنا چاہیے میں دو تین کولنٹ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو اچھے لکے تو لائک شیئر ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بڑی کنفیوزنگ ہوتی ہے کہ کولنٹ کون سا ڈالنا چاہیے میں چار قسم کے کولنٹ آپ کو بتاتا ہوں تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اپنی گاڑی میں سب سے اچھا جو نیو گاڑیوں ہوتی ہیں یعنی کہ جو اس سے سب سے پہلے کہ جو میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں یہ زک زک کا کولنٹ ہے یہ گرین کولنٹ ہے اور زک جو ہے اس کی بھی پرائز بھی آپ کو بات دیکھیں یہ ہے میڈن کوریا کا ہے تو یہ میں ابھی آپ کو اس کی بھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میڈن کوریا یہ میں نیچے رکھ دیتا ہوں اس کے بعد آ جاتا ہے یہ جاپان کا ایشین یہ دیکھیں اس کی اوپر میڈن جاپان لکھا ہوا بھی ہے یہ اس کی پرائز میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں یہ آپ کو دکھا دوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کہ آپ کے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کولنٹ کے بہت فائدے میں نے بہت سے پرے ویڈیو بنائی ہے دوسرا سادھا پانی گاڑی میں کبھی نہیں ڈالنا چاہیے اگر آپ ڈالتے ہیں تو دو تین دن کے لیے ڈالیں آپ تو یہ دوسرے نمبر پہ آ گیا یہ ان کی پرائز میں بھی فرق ہے یہ اچھی کوالٹی آلے میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں لو کوالٹی آلے میں تو الکسہ دکھاتا ہوں یہ آ گیا جی اس کے بعد این ایم تو یہ آ گیا ہے یہ میڈن تھائی لینڈ کا ہے یہ میڈن لکھا ہوگا تو یہ دیکھیں میرے حال سے کوئی بس گارڈ کمپنی ہے تو یہ کہنے میں پوچھا تھا ہم نے تو یہ پاکستانی ہے ابھی آپ کو من کی پرائز بتاتا ہوں ٹھیک ہے جو زک کا جو کولنٹ ہے یہ تقریبا ساڑھے بارہ سو کا لیٹر ہے اور یہ بھی تقریبا بارہ سو روپے لیٹر ہے اس کی اس کی پرائز میں اتنا فرق نہیں ہے اچھی کوالٹی کے ہیں آپ یہ گرین ڈالیں گرین والا اچھا ہوتا ہے دوسری بھی آپ ڈال سکتے ہیں کلرس میں اور بھی آتے ہیں لیکن پرائز میں تھوڑا بہتا فرق ہوگا اور یہ این ایم کا جو تھائی لینڈ کا ہے یہ ایک ہزار پر لیٹر ہے تقریبا یہ اپنے شہر کے ازاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں تو باقی مختلف جگہوں میں مختلف بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پاکستانی ہے ازاد کشمیر میں تقریبا یہ ساڑھے چار سو کا بکر ہے یہ بھی گرین کلر والا ہے تو یہ یہ تین لیٹر تقریبا ڈالتا ہے اور اس کے بعد آپ آبازت کریں تو مجھے امید آپ کے انجن کی لائف جو ہوتے وہ کافی بہتر ہوتی ہے تو اگر یہ لیک ہو جائے کسی جگہ میں تو آپ اس کی جگہ پانی ڈال سکتے ہیں مگر جب آپ اپنی منزل تک پہنچیں دو تین چار دن اس کے بعد آپ لازمی کلنٹ ہی یوز کریں اور اس کے بعد یہ چیز آپ لازمی چیک کریں کہ اپنی گاڑی میں آپ تھرمو سٹیٹ وال لازمی ڈالیں اگر آپ کلنٹ نہیں ڈالتے سادھا پانی ڈالتے ہیں تو آپ کے ہیڈ اور انجن کے اندر جتنا بھی زنگ بنتا ہوا صرف پانی کی وجہ سے بنتا ہے تو ویڈیو اچھے لگے شیئر ضرور کریں